حلیلویہ 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 سب ہی لوگ مو کھول کر پربو کی ستودی کریں آج صبح کے سامنے میں پربو کی مہمہ کریں آج صبح کے سامنے میں کیونکہ وہ ہمارا اچھا چرواہا ہے حلیلویہ وہ ہمیں چراتا ہے ہمیں ہری ہری چرائیوں ملے چلتا ہے حلیلویہ پربو کا دھنیواد وہ پرمیشور ہے وہ جیویت ہے وہ سروشکتی مان پرمیشور ہے جب سب کچھ بدلنے کی طاقت اور سب مرد رکھتا ہے آمین پربو کا دھنیواد اور پربو کا ستودی ہو جب ہم پرانا نیام کے کتاب کو جب ہم دھیان سے پڑھتے ہیں نرگمن کی کتاب میں تہتی سدھی آئیں اس کا پندروہ وچن میں جب ہم پڑھتے ہیں یہاں پر ہم پڑھتے ہیں ایکسوڈس چپٹر 33 اینڈورس 15 میں یہ تھی تو آپ نہ چلے تو ہمیں وہاں سے آگے نہ لے جا حلیلویہ پرمیشور نے موسیٰ سے کہا کہ میں تیرے آگے آگے ایک دودھ کو بھیجوں گا میں تمہارے بیچ میں ہو کے نہ چلوں گا کہتا ہے پرمیشور لیکن پرنتو موسیٰ کو یہ بات سکار یہ نہیں تھی وہ کیا کہتا ہے ہم دودھوں کو نہیں مانگتے وہ کیا کہتا ہے یہ دیتو آپ نہ چلے تو ہمیں وہاں سے آگے نہ لے جا کتنی بڑی بات ہے کہ موسیٰ کیا چاہتا ہے کہ پربو ہی ہمارے اگوائی کرنا چاہیے پرمیشور کے ساتھ تو ایک دم اور یہاں پر موسیٰ پرمیشور یہ بہت سے کھل کر باتیں کرتا ہے دیکھو پرمیشور سے کیسے وہ باتیں کر رہے ہیں موسیٰ کہ آپ ہی میری اگوائی ان اسرائیلیوں کی سبی لوگوں کی اگوائی کرنا چاہیے حلیلویہ پربو کا دھنیواد ہو پربو کی استوتی ہو اور موسیٰ جو پرمیشور سے اس طریقے سے باتیں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ دکھاتا ہے کہ وہ اس کا موسیٰ کا پرمیشور کے ساتھ کتنا زیادہ سمبند ہے نکرتم سمبند ہے حلیلویہ پربو کا دھنیواد ہو بہت ہی نکرتم سمبند تھا پربو کی استوتی ہو پربو کا دھنیواد ہو تو ایسے ہی سمبند ہمارا پرمیشور کے ساتھ ہونا چاہیے جسے ہم پربو کی وانی کو سن سکیں ہم پربو سے ہم رو جانا بات کر سکیں حلیلویہ اس لئے کیا کہتا ہے موسیٰ نہیں مجھے دوت نہیں ہم ادھر ادھر کی باتوں کے لئے پراتھنا کرتے نہ کہ ہم یہ پراتھنا کرتے کہ پربو میں تیری آواز کو سننا چاہتا ہوں تیری مٹھی وانی کو سننا چاہتی ہوں کتنے لوگ چاہتے ہیں پرمیشور کے آواز کو سننا اس لئے جب اب ادھر ادھر کی پہلے پراتھنا کرتے اس لئے آپ کی پراتھنا سنی نہیں جاتی پہلے ہمیں پربو کو کھوجنا ہے پربو کی وانی کو سننے کے لئے یا دی آپ ہوگے تت پر ہوگے تو پربو آپ کے جیون میں سب کچھ پورا کر کے دے گا آج لوگ دھن کو دولت کو سنسارک سکھ باتوں کو کھوشتے ہیں میں یہ نہیں کہتی کہ اس کو نہیں کھوشنا چاہیے لیکن روجانہ میں کیا کرنا ہمیں پہلے پربو کو کھوشنا ہے پہلے ہمیں کیسے پرات نہ کرنا ہے پربو کی سٹوٹی کرنے سے لیکن ہم سب سے پہلے کیا پرات نہ کر دیتے ہیں کہ پربو یہ دے دے میری پروار کو اچھا رکھ میں یہ نہیں کہتی کہ پرات نہ کرو لیکن سب سے پہلے ہمیں سٹوٹی روپی بلیدان چاہیے پربو کا پہلے دنیواد کرنا چاہیے پربو کی مہمہ کرنا چاہیے پربو کی سٹوٹی کرے گیت گئے خوشیہ منائے حلیلوئیہ پربو کا دنیواد اس کے بعد اب اپنا وہ سارا جو پربو سے کسہ آگے رکھ پرات نہ میں مانگ سکتے ہیں جب پربو آپ کی جیون میں ہے تو اس کا مطلب سوچ لو کہ آپ کو سب کچھ مل گیا جب پربو آپ کی جیون ہے تو پربو سب کچھ آٹومیٹک آپ کی جیون میں مہیا کر کے دے گا پربو آپ کی ہر ایک جردہ کو پورا کر کے دے گا سکھی سے رہیں گے آپ خوش رہیں گے آپ جب پربو آپ کے جیون میں رہے گا یدی آپ کے پربو آپ کی جیون میں نہیں ہے تو اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے پربو یدی آپ کے جیون ہے پربو ییشو مسیح آپ کے جیون میں ہے تو سب کچھ ہے خوشی اور آنند ہے دعوت کیسے پرات نہ کرتا ہے دعوت کیسے وہ روتا ہے کیسے گل گل آتا ہے کیونکہ اس نے اپنا پہلا سا آنند کو کھو دیا وہ دھار کو اس نے کھو دیا اور دعوت کیسے پراتن کرتا ہے اس نے گلتی کی اس نے ویبیچار کیا اور وہ کیا کہتا ہے یہ پرمیشہ میرے اندر شد من اتپن کر اور میرے بیتر استھیر آتما نئے سیرے سے اتپن کر وہ فیڈ سے وہ آتما مانگتا ہے نئے سیرے سے اتپن کر اسے وہ پراتن کرتا کہتا ہے کیونکہ اس نے پاپ کیا تھا اس نے گلتی کیا تھا ویبیچار کیا تھا حلیلویہ اور اپراد کیا تھا خطیا کیا تھا تو اس کیلئے وہ پربوں سے معافی مانگ رہا تھا جو وہ پریم تھا جو وہ انگرہ تھا جو وہ آشش تھا جس طریقے سے وہ پرادنک کر رہا تھا آتما کو کھول کے ایک دم پربوں میں لین ہو کر لیکن وہ اس کے جیون میں وہ آن ہی پا رہا تھا وہ جو آتما جو کام کرتی تھی آتما اس کے اندر سے نکل کر چلا گیا تھا حلیلویہ اس لئے وہ کیا کہتا ہے مجھے ہر شورانند کی باتیں سنا جس سے جو ہڈیاں تُو نے توڑا لی وہ مگن ہو جائے وہ روتا ہے وہ پراتھنا کرتا ہے وہ پھر کہتا ہے دیکھ تو ہر دیکھ کہ سچائی سے پرسند نہ ہوتا ہے میرے منحی میں گیان سکھائے گا جو فر سے مجھے شد کر تو میں پفتر ہو جاؤں گا مجھے دو اور میں ہیم سے بھی ادھک شویت بنوں گا مجھے ہر شورانند کی باتیں سنا جس سے جو ہڈیاں تُو نے توڑا لی ہے وہ مگن ہو جائے اپنا مک میرے پاپوں کی اور سے فیر لے اور میرے سارے ادھر میں کے کاموں کو مٹا ڈال ہی پرمیشور میرے اندر شد دھمن اتپن کر اور میرے بھی تر اس تھیر آتما نئے سیرے سے اتپن کر وہ کہتا ہے مجھے پھر سے نیا بنا دے مجھے پھر سے ابھی شیخ دے مجھے پھر سے وہی والا آتما دے وہی ادھر کا آتما دے جیسے پہلے وہ خوشی اور ہرش کے ساتھ رہتا تھا لیکن جب اس نے پاپ کیا تو وہ آنند وہ خوشی جو پربو نے دیا تھا وہ سب چلا گیا صرف ایک پاپ کی وجہ سے تو آج اپنے جیون کو جانچ کر دیکھیں آپ کتنے بار پربو کو دکھ دیا ہے کتنے بار اپنے گلتی کیا ہے پربو کے وچن کو جاننے کے بوجود بھی آج آپ بار بار گلتی کو دھوراتے ہیں اس لئے آپ پرمیشک کے پریزنس کو آپ فیل نہیں کر پاتے ہوں حلیلویہ پرمیشک کا پریزنس آپ کو لگتا نہیں ہے آپ کو من نہیں کرتا پراتنے کرنے کا اسی وجہ سے جب ہم پرات کرتے ہیں پربو کو بار بار دکھت دیتے ہیں جس طرح کیسے داؤد نہیں کیا اس لئے وہ ادھار کا آتما چلا گیا اس لئے تو پراتنے کرتا ہے پھر سے وہی مجھے ہر شورانند سے بھر دے جیسے پہلے وہ ہر شورانند سے رہا کرتا تھا آج آپ میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جب نہ ہر شورانند کھو دی ہوں گے پہلا سا پریم کو کھو دی ہوں پربو کے پرتی جو پہلا پریم ہے وہ پہلا پریم کو پرابت کرنا ہے تو پربو کے پیچھے چلنا شروع کر دیجئے پربو سے سمبند ہونا چاہیے موسیٰ اور پرمیشک کا کتنا گھنیسٹ سمبند تھا تب ہی تو موسیٰ ایک دم وہ باتیں کرتا تھا پرمیشک سے پربو سنتا تھا آج ہماری پراتھنا کیوں نہیں سنتا پربو ہمارا سمبند نہیں ہے پرمیشک کے ساتھ وہ کیسے ہوگا پراتھنا کرنے کے دورہ جب ہم پربو سے روز بروز پراتھنا کریں گے وچن پڑھیں گے تو ہمارا سمبند پرمیشک کے ساتھ مجبوط ہوتا جائے گا حالیلویہ پربو کا دھنیواد و پربو کیستیتی لیکن آج ہم کیا دیکھتے ہیں ہر گھر میں لڑائیاں جھگڑے ہو رہے کسی نے کسی چیز کو سنساریک وستو کو لے کر لڑائی جھگڑے ہو رہے سب کچھ آپ پراتھنا میں رکھے دی آپ چاہیے جو بھی آپ کو چاہیے آپ سب کچھ پراتھنا میں رکھے پربو آپ کے جیون میں سب کچھ پورا کر کے دے گا آمین پربو کا دھنیواد پربو کو بدھی دے گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کون سے راستے بھی جانا ہے کہ ہاں پر جانا ہے کیسے بولنا ہے کیا بولنا ہے کس کس ہم نے کون سے باتیں کرنا ہے پربو بدھی دے گا آپ کو باتیں کرنے کے لئے سمجھ اور گیان دے گا ہلیلوئیہ پربو کا دھنیواد پربو کیستو اس لئے پربو کا پریزنس ہمارے جیون میں ہمیشہ ہونی چاہیے جیسے دعوت کے جیون میں تھا بس اس نے پاپ کی اگلتی کی اس لئے وہ پرمیشہ کا پریزنس اس کو چھوڑ کر چلا گیا آج ہم پرمیشہ کے پریزنس میں بنا نیرہ نہ چاہتے آج ہم ادھر و در باتوں میں جاتے ہیں سنساری باتوں میں تب ہی ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں جب آپ پربو کے باتوں میں مل لگاؤ گے جیون کے باتوں میں مل لگاؤ گے تب جیون اور شانتی کو پاؤ گے اور پربو کیا کہتا ہے موسیٰ سے میں آپ چلوں گا پربو کیا کہتا ہے میں آپ چلوں گا ہلیلوئیہ اگر چاہتے ہو کہ پربو آپ کی اگوائی کرے تو آج آپ کو ڈیسیزن لینا پربو میں ہو کر کہ پربو میں تیرے پیچھے پیچھے چلوں گا چاہے جو مرجی ہو جائے ہلیلوئیہ اور اتنا ہی نہیں اس کے ساتھ آشیشیں بھی آئیں گے اس کے ساتھ آپ کے بلسنس آئیں گے اور آپ خوشی مناؤ گے سفلتائیں آئیں گے آشیشیں آئیں گے بیماریوں سے چھٹکارہ ملے گا لوگ آپ کو بولیں گے کیسے آپ کو چنگائی ملی کیسے آپ بولوں گے پربو ییشو مسیح کے نام سے جب ہم پربو کو ڈھونٹے ہیں تو پربو ہمارے جیون میں سب کچھ پورا کر کے دیتا ہے ہلیلوئیہ پربو آپ کی اگوائی کرے گا پربو آپ کے آگے آگے چلے گا اور آپ کو کبھی نہ چھوڑے گا نہ کبھی تیاغے گا مسیح میں پری بھائیوں بہنوں پربو میں صدر ودہ آنندیت رہے پربو میں بنے رہے چاہے جو مرجی ہو جائے پرمیشر کی حجوری ہمارے جیون میں ہونا بہت ہی ضروری ہے یہ دیتا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ حجوری نہیں ہے میں پراتنہ کرنے کا من نہیں کر رہا تو بیٹھے اپواز پراتنہ کریں اپواز کے ساتھ اور آج اپواز پراتنہ ہے شکروار تو آپ سبھی اٹینڈ کریں پرمیشر آپ کو پتھر ہیدہ نکال کے پربو آپ کو ماسک ہی دے دیگا آمین آئیے اپنے آنکھوں کو بند کریں اور سبھی پراتنہ میں جائیں حالیلویہ پربو کا دنیواد پربو کا دنیواد پربو کا دنیواد ہم دنیواد کرتے پیتا پرمیشر ہر ایک ایک جن کا میں یشو کے لحو میں کور کرتی سروشکتی مار پرمیشر پربو جی آپ ان کی اگوائی کرنا پیتا پرمیشر آنے جانے مارگوں میں سردوتوں کے باڑے میں رکھنا پیتا پرمیشر حق کے ہاتھوں میں سرمار پیت کرتے اپنے لہو سے دھوکر پاکر پویتر شد کر دے اپنی محمدین کے لئے تیار کرنا پیتا پرمیشر اوہ حالیلویہ پربو کا دنیواد پربو کی ستتی ہو تینک جیزس تینک جیزس تینک جیزس تینک جیزس اوہ حالیلویہ پربو جی دیا کرو پربو جی دیا کرو پربو جی آپ کے حجری میں بنے رہنے کے لئے مدد و ساہتہ کرنا آپ کی اپسٹیتی میں چلنے کے لئے مدد و ساہتہ کرنا پیتا پرمیشر پراہت نہ کرنے کا آتما دینا انگرہ کا آتما دے کے چلانے کے لئے پراہت نہ کرتے پھر سے وہ ہرش اور آنان سے بھر دیجئے پربو آپ لوگوں کو پراہت نہ کرنے کا آتما دیش مسیح کے سمرتی نام میں ہالیلویہ ربہ کتیر اللہ بھشیر اللہ بھنکتیر ربہ تیری دیر میں پراہت نہ کرتی آپ کی جیون سے ہر ایک پریشانیت چھوڑ کے جائے آپ کے جیون سے ہر ایک جو آپ کو پراہت نہ کرنے کا منہ نہیں کرتا ییشو کی سمرتی نام میں جو پراہت نہ کرنے سے رکھتی ہے get out in the matinee name of jesus کا ہے ییشو کی سمرتی نام میں جا دو جائے delivered in the matinee matinee name of jesus کا ہے بولے پربو ییشو ہی میرا جیون کا سب میں اور سب کچھ ہے ہالیلویہ پربو کا دنیوار پراہت نہ کرتی پربو کا بچوں کو سٹڈی کرنے کے لئے پربو کی پیچھے پیچھے چلنے کے لئے بھدی کی ان سمجھ کی آتما دے ہر ایک غلط کاری کو کرنے سے بچہ ہے پربو کی پیچھے چلنے کے لئے پربو مدد و سہتہ کرے اور انگرد دے کے چلانے کے لئے میں پراہت نہ کرتی ہوں پتہ 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 رات میں کی تعریف کرتی ہوں سروش اکتی مار پر میشور ہلیلویہ آپ ربو قدر نواد پراہت نہ کرتی جیتنے بھائی بین بیمار ہیں یشیو کی سمرتی نام میں ڈاڑتے ہیں ایک بیماری کو جائے یشیو کی سمرتی نام میں چھوڑ کر اسکین کی پرابلم ہو یدی گپت پرابلم ہے یدی پیٹ پر کوئی روگ ایسا مسیہ ہے گیٹ آؤٹ دیمٹی نیم آف جیسوس کا دپریشن کی بیماری آپ کا تھرہیٹ کی پرابلم آپ کی استما کی پرابلم یشیو کی سمرتی نام میں سروائیکل کے پرابلم جائے یشیو کے سمرتی نام اپنی جیسوس کی چھوڑ ہو جائے آپ کا کڈنی چھوڑ ہو جائے آپ کا لیور چھوڑ ہو جائے یشیو کی سمرتی نام میں میں پراہت نہ کرتی اسی بکتہ جاد ہو جائے یشیو کے سمرتی نام میں حالیلی آر ربنکتیر اللہ بشر اللہ بکتیر ہر پرکار کی بیماری کو ڈانٹے جیسوس کا جو ہسپیٹل میں ازاری پراتنا کو سننے پرابو جی مدنے واد کرتی پراتنا کرتی ہوں آپ کے بچوں کے یشیو کے لوہوں میں کور کرتی ہوں پیتا پوٹر پوٹرات بگی تاریف کرتی پرابو کے بچوں کو استعمال کرے پرمیشہ کے بچوں کو سٹڈی کرنے کے لئے بدھی گین سمجھ کی آتما دے اور پرابو کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہو کر بدل جانے کے لئے میں پراتنا کرتی ہوں میں پراتنا کرتی ہوں کہ شادی شودہ جیون کو بلیس کرتی ایک تا میں رہنے کے لئے مدد دو سہتک کرنا پرابو جی میں پراتنا کرتی ان کو جو پرابو نے جوڑوں سے کوئی الگ نہ کرنے پہ شکی سامرتی نام میں میں ڈاڑتی ہوں ہر ایک شیطانی کی اکتی جبکہ گھر کو جو توڑتی جو برباد کرتی get out in the matinum of jesus کا ہے میں پراتنا کرتی جن کا گھر برباد ہو چکا ہے جن کا گھر ٹوٹ چکا ہے یہ شکی سامرتی نام میں جڑنے پائے یہ شکی سامرتی نام میں جڑنے پائیں دماتی نام اب چیز اس کا ہے پرابو اپنے بلیس کرتی دنیواد کرتی ڈیورز کا کیس کینسل کرتی یہ شکی سامرتی نام میں آپ کے شادی شودہ جیون کو بلیس کرتی جن کے شادی کے لئے اچھی رشتے نہیں آرہے میں پراتنا کرتی آپ کو بیسٹ رشتے دیں گے پرمیشاہ کو بیسٹ رشتہ دینے جا رہا ہے حالیلو یا پرابو کا دنیواد پرابو اپنے بلیس کرتی مدنیواد کرتی کامائی کے لیسے کو آپ کے بزنس کو آپ کے جاب کو میں سرکشت رکھتی یہ شکی اللہ میں کور کرتی حالیلو کوئی چوری چوری نہ کرنے پائے یہ شکی سامرتی نام میں پرابو مدد کرو سہتہ کرو پیتا پرمیشاہ کو بزنس کو چھوٹا ہے لیکن بڑے بزنس تک کو میں بلیس کرتی یہ شکی سامرتی نام میں آپ کو جاب کو سرکشت رکھتی پراموشن کی گھوشن کرتی شکی سامرتی نام میں پرابو سارے پراتنے کو سن لے دنیواد کرتی پیتا پیمشاہ کر رکھوا ہوا پیسہ آپ کو فسے ہوا پیسہ کو میں ریلیس کرتی یہ شکی سامرتی نام میں یعنی آپ کا جاب چھوٹ چکا ہے تو پراتنے کو سن لے دنیواد کرتی ریکہ جنگشی کو لوگوں میں کرتی ہوں میں پراتنے کرتی لوگوں کے لیے جو نشہ بیشتے اور جو نشہ کھریتے جو غلط کاموں کو کرتے ہیں جو بری عادت ہوں میں فسو غلط گندگی چیزوں کو کرتے ہیں ہر ایک شیطانک کام آپ کا جیون کو چھوڑ کے جائے میں پراتم کرتے ہیں جو دستہتما تنگ کرتی ڈر آتی گھبر آتی ہے یہ شکی سامرٹین میں جاد ہو جائے یہ شکی سامرٹین آپ کا سردرد آپ کا ہاتھ کی پرولم سے ہر ایک علاج بیماری کو ڈارتی ہو ہر ایک پلیار ایک جوینڈیس کی بیماری کو ڈاڑتی ہے ہر ایک بکھار اور سردی خاصی کی ہر ایک لائل آج بیماری کو ڈاڑتی پراباب نے چنگا کرتی چھٹکارہ دیتی مدھے نیواد کرتی ہوں ہر ایک ایک جن کو یشیو کو لہو میں کور کرتی ہوں میں پراتن کرتی پراباب کو پراتن کرنے کا آتما دے پربو کی حجوری میں سرودہ بنے رہے پراباب یشیو کی سمرتینا میں پراباب سرد پراتن کو سن لیا دن نواد کرتی ہوں پتہ پتر پویتر آتما کے تعریف کرتی پراباب جلدانے والے اسکل تیار کیجئے اور آج بھی آپ کاک مہنونے سے ہم سب اس مہمہ میں بدل جانا چاہیے آج سونتی کو پراباب یشیو مسیح کے میٹھے پہتنا سے مانگتی ہوں سنو کبول کر لیجی پتہ آمین سبے والے حلیلویہ تو شکر وار کے آج بھوایس پراتنہ سبے لوگا ٹینٹ کر رہے جو کی بارہ بجے ہوگی اور اب سیم لی رہیں گے آمین پرابو کا دھنوادو پرابو کس تو تھی ہوں تو پراتنہ کو جادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں پراتنہ کروانے کے لئے جو نمبر دیا گیا وشواص کے ساتھ پراتنہ کو پراتنہ کروائیں اور گواہی دینے کے لئے جو نمبر دیا گیا واتس اپ نمبر اس میں آپ اپنے گواہی کو ویڈیو ریکارڈنگ کر کے نہیں تو اوری ریکارڈنگ کر کے آپ اپنے گواہیوں کو جرور شیئر کریں اور آپ اپنے بیٹ اپنی دشماس کو گوگل پی پی ٹی ایم کو بینک کے تھروں آپ دے سکتے ہیں پرابو میں صدان اندیت رہے ہیں پرابو کواشیز دے اور آگے بڑھا ہے جمین کے لئے پراتنہ کریں چج بہون کے لئے جو کیا فشکت ہے پرابو جڑتوں کو پورا کر کے دینا چیز کے لئے پراتنہ کریں اور یہ کہ آپ کا آتما اوبارتا تو آپ اس کے لئے بھی مدد کو بھی سکتے ہوں پرمشن کر راج جی کے لئے پرابو بیچ کو بہ سکتے ہوں پرابو کا دھنیواد پرابو کی استثمینش جی کے لئے پراتنہ کریں جو پرابو نے دیا ہے پریر وریر کے لئے ٹیم کے لئے سبی کے لئے پراتنہ کریں میرے لئے ہماری پریوار کے لئے پراتھ نہ کریں تاکہ اور ہم جاتا زیادہ کام کرسکیں لوگوں کو بچا سکیں آپ پربو میں تیار کرسکیں پربو میں صدہ نندی تر پربو کوشش دے آپ سبھی لوگوں کو چہم مسیح کی سبھی بولیں ہلیلویا